اللہ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے حضرات ابھی ماشاءاللہ سبھی کچھ تو آپ لوگ سن چکے ہیں یہ جتنے بھی بچے لوگ ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ابھی بڑے حضرت باقی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا ہی پیارے انداز میں سبھی لوگوں نے پڑھا اور سبھی کا آپ سن چکے ہیں وقت بہت کم ہے ابھی آپ کو حضرت کو سننا ہے اور ایک اور بھائیہ شاعر اسلام ابھی موجود ہیں ماشاءاللہ اشہد برکاتی صاحب ان کو ممبئی میں سنا تھا ہم نے کسی لڑکے نے موبائل پہ بھیجا تھا ایک مرد اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم والی و بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ کا یا رسول اللہ حضرت توجی چاہوں گا ایک وقت وہ تھا کہ چالیس سال پہلے اگر یہاں پر جنازہ پڑھانے کے لیے اگر یہاں پر جنازہ پڑھانے کے لیے ضرورت پڑھتی تھی تو کوئی مولوی نہیں ملتا تھا کوئی مولانا نہیں ملتا تھا آج آپ لوگوں کو یہ خوشی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ سلمہ الحمدللہ آپ کے گھر گھر میں قرآن مقدس ہے اس کے باوجود بھی ہم گناہ گار ہیں اس کے باوجود بھی ہم گناہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات آج آپ کی بیٹی آپ کے سامنے دین کی دعوت دے رہی ہے دین کی بات کر رہی ہے اچھی باتیں کر رہی ہے یہ آپ کو بڑی خوشی کی بات ہے دوستو یہ بنجاروں کا گاؤں بڑا ہی بدنام گاؤں تھا ایک وقت وہ تھا کہ مطلب کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا دوستو سمجھے آپ کو خوش ہونا چاہیے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آج جو بڑے بڑے داریکٹر لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو جوئے کا کاروبار کرتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں جو بھی بڑے گار ہے حضرات مجھے امید ہے ان داریکٹروں سے ہاتھ اکوانا ہے ان کو یہ توبہ کرنی ہے آج اگر آپ ایک عالم دین کے سامنے ایک عالم دین کے سامنے توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی نعرِ تقویر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت نعرِ تقویر نعرِ رسالت بہت اچھا پیغام حضرت ماشاءاللہ میں بھی ملوث ہوں کچھ نہ صحیح یہ میرے ہی لوگ ہیں کوئی دادا ہے کوئی نانا ہے کوئی چاچا ہے کوئی بھائی ہے کچھ نہ صحیح میں کھانا کھانے تو جاتے ہوں بھئی گنہگار میں بھی ہوں کھانا کھانے تو جاتے ہوں میرے استاد الگرامی حضرت مولانا اسلام الو قادری صاحب نے ایک تقریر میں بیان کیا اور انہوں نے کہا حدیث پاک پڑھی وہ حدیث پاک تو مجھے یاد نہیں یہ مفتی صاحب سنائیں گے سمجھے انہوں نے حدیث پاک پڑھی اور اس کا ترجمہ یوں کیا توجہ چاہوں گا دیکھو میں نے کیا بولا دو شیر پڑھ کے میں چلا جاؤں گا انہوں نے حدیث پاک پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا حضرت کہ جو شخص سود کا ایک لکمہ جوا اور سود کا ایک لکمہ کھا کر اگر مسجد میں نماز پڑھنے آیا گویا کہ وہ کھنزیر کے کھوم سے وضو کر گیا اللہ بھائی بڑے بڑے حضرت لوگ بیٹھیں وہ اصلاف فرمائیں گے مطلب کہ نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کھنزیر کے کھون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لئے آیا اللہ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے اگر آنا تیرا اس بزم میں یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے دوستو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی ہماری آخرت بھی سمر جائے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کی طرف میں اپنے والدین کو لے کر بیٹھا تھا واللہ جو جو سوچا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ارے ہمارے بابا لگ دادا لکڑ دادا پر دادا سمجھے سبھی لوگ دنیا سے چلے گئے کبھی مدینہ شریف کی سوچا بھی نہیں تھا یہ نبی کا کرم نہیں تو کیا ہے اور پھر والدین کے ساتھ اس مقدس بارگاہ میں حاضری ہوئی اور جو جو سوچا الحمدللہ میں روم تک نہیں پہنچ پایا اور وہ پورا ہو یہ ہمارے نبی کا کرم کہ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے حضرت توجہ چاہوں گا غلامِ مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلامِ مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں یا رسول اللہ غلامِ مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار غلامِ مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے یہ ہمارے چاچا شمسیر صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اللہ ان کو اور محبت عطا فرمائے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے چاچا شمسیر کے لئے ایک مرتب درد پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اعدادا مافی علیم اللہ صلات اندائیمتا بیدوام ملک اللہ خیر حضرت توجہ چاہوں گا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سعودہ سر بازار ہو جائے تو میری حضرت سے یہ گزارش ہے کہ وہ میری بات کو پورا کریں سود والوں کے لئے کیا عذاب ہے وہ حضرت بتائیں گے جوہ والوں کے لئے کیا عذاب ہے وہ حضرت بتائیں گے آپ کا قرآن پڑھنا نہیں دیکھا جائے گا آپ کا نماز پڑھنا نہیں دیکھا جائے گا آپ کے عامال کو دیکھا جائے گا اِنَّمَلَا عَمَالُ بِالنِّيَاتِ عَمَلْ قَدَارُ مَدَرْنِيَتِ کے اوپر ہے آپ کے عامال کو دیکھا جائے گا حضرت گرامی جس طرح سے آج ہمارے قوم کے بیچ میں شراب خوری ہو رہی ہے جوہ خوری ہو رہی ہے سود کھایا جا رہا ہے دوستو کتنی غلط بات ہے نہ جانے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حافی جی پلیا میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی خبر نہیں ملتی ہے آج کوئی لڑکی بولتی ہے تو حافی جی کو خبر ہو جاتی ہے کوئی لڑکا بولتا ہے تو حافی جی کو خبر ہو جاتی ہے کوئی مرد بولتا ہے تو حافی جی کو خبر ہو جاتی ہے کوئی عورت بولتی ہے تو حافی جی کو خبر ہو جاتی ہے دوستو سب کو خبر ہو جاتی ہے ساری باتوں کی خبر ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے میں سب جانتا ہوں دوستو میری یہ گزارش ہے کہ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کر لو دوستو ورنہ یاد رکھو نہ تمہاری دنیا بہتر ہوگی نہ تمہاری آخرت بہتر ہوگی تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ سمحل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے سمحل کر غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے سمحل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے دوستو اللہ تبارک وطلع قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انہار صلی اللہ کا شاہدہ ومبشرہ ونظیرہ لتؤمن باللہ ورسولہ وتعزیرہ وتو وقیرہ وتو سبیحہ بکرتہ وعصیلہ اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم و توفیر کرو اس لیے کہ بغیر تعظیم رسول بغیر محبت رسول ایمان کی تکمیل نہیں ہوتکتی ہے ایمان مکمل نہیں ہوتکتا ہے سرکار علیہ حضر عظیم البرکت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے سرکار علیہ حضرت نے کیا ہی خوب کہا کہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ دوستو بس میں یوں کہوں گا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاجِ السلام علیکم ورحمت اللہ